بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے اپنا گیارہ نمبر ایڈیم یہ بیزی بی اس کو اس بیزی اس بی بھی استعمال کرتے ہیں اس بیزی اس بی بھی استعمال ہوتا ہے اس بیزی اس بی بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ ہم اس وقت محاورہ استعمال کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو بہت کام کرنے والا ہو جو بہت مسروف رہتا ہو تو ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں ایسا شخص جو بہت بیزی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیزی بھی ہے یا وہ اس بیزی اس بھی اس کا یہ بھی ٹرانسلیشن ہم کر سکتے ہیں فل آف ایکٹیویٹی جس کے پاس کام بہت زیادہ ہو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے اس بیزی اس بی یا اے بیزی بی کا اب اس کے اوریجن کی طرف آئیں تو اس کا اوریجن جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے جو انی بیز ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور یہ ہما وقت مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ محاورہ جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے جو شہد کی مکھیاں ہیں اگر آپ کو یہ علم ہو تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ایک ایک پھول پہ جاتی ہیں اور یہ پھول اس کی پولی نیشن کا یا بار آوری کا سبب بھی بنتی ہیں جو بار آوری ہے یہ بائیولوجی کا ایک ٹاپک ہے اس کی تفصیل میں نہیں میں جاؤں گا لیکن بار آوری کے بڑھنے سے پیداوار جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بلکہ بہت سے پھل اگر شہد کی مکھیاں ختم کر دی جائیں تو ان کی پیداوار بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہر پھول پہ جائیں گی اور اس پھول کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک جو اینڈر ہے اس کی بوڈی کو اس کے جسم کو لگیں گے جب وہ یہ دوسرے پھول پہ جائے گی تو پھر اس کی بار آوری یا فیرٹیلائزیشن کا پروسس جو ہے وہ ہوگا تو ایک پھول سی اثر کا دوسرے پھول پہ جانا جو ہے اسے پولینیشن کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ ہر پھول میں سے یہ نیکٹر کو اکٹھا کریں گی اس نیکٹر کو جو ہے وہ اپنے موں کے ذریعے تھوڑا سا آگے ہلک ملے جائیں گی اور وہاں سے یہ اپنے چھتے کی طرف جائیں گی یہ راستے میں اس کی پارشل ڈائجسشن بھی ہوتی جائے گی جزوی طور پہ وہ حضم بھی ہو جائے گا پھر یہ کیا کریں گی وہاں جا کے شہد جو ہے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے ویکس کے موں کے کھانے بنائیں ہوں گے اس کے اندر یہ جمع کریں گی ان کو سیل کریں گے جو کھانے ہیں ان کو بنانا ان کے جو بچے ہیں ان کی کیر کرنا جو دشمن آئے اس کا مقابلہ کرنا چھتے کی صفائی رکھنا اور صبح سے لے کے شام تک شہد کو اکٹھا کرنا یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بیزی یعنی بہت مصروف ہشرات بھی کہا جاتا ہے وہیں سے جو بہت کام کرنے والا شخص ہے جو بہت فائدہ مند ہے اس کے لئے جو ہے نا وہ بیزی بی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو شہد کی مکھی ہیں بد قسمتی سے یہ ہمارے ایڈیم سے متعلق تو نہیں لیکن سپریے کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کام ہوتی جا رہی ہیں پاکستان میں بھی ان کی جو تعداد ہے وہ کافی کام ہو چکی ہے خاص طور پر جو جنگلی شہد کی مکھیاں ہیں جس کی وجہ سے جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ نیچے آتی ہے جب بھی یہ شہد کی مکھیاں کام ہوتی ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ محابرہ کس نے استعمال کرنا شروع کیا ہم تاریخ میں جاتے ہیں یہ تقریباً تیرہ سو ستاسی سے چودہ سو اسمی کے درمیان کی بات ہے ترٹین ایٹی سیون سے فور ہنڈرز کے بٹوین کی بات ہے کہ جوفری چوسر یہ آتھر ہے یہ رائٹر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا ٹائٹل تھا دی کھینٹھر بڑی ٹیلز اس کے اندر انہوں نے یہ والا محابرہ جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں اس کے بعد پھر مختلف جو مصنفین تھے مختلف جو شاعر تھے وہ اس کی طرف دیکھ کے وہ استعمال کرنا شروع ہوئے اور انگریزی کی جو دنیا تھی جو نیٹیو سپیکرز ہیں ان کے اندر یہ بہت مقبول ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اس کی ایکزیمپل کی طرف علینا جو ہے وہ بہت مصروف ہے اب ہم نے یہ اسے مصروف مکھی نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں کہ بہت مصروف ہے always on the go کہ وہ ہمیشہ سرگرمیوں میں رہتی ہے وہ بہت کام کرتی ہے اب اگر دوسرے سنٹینس کی طرف ہم آئیں تو علی جو ہے اس کے پانچ پروجیکٹ ایک وقت میں چل رہے ہیں what a busy bee یہ کتنا ہی مصروف آدمی ہے اس کے بعد تیسرا جو سنٹینس ہے جملہ ہے a coal mine worker is always as busy as be جو coal mine worker ہے کوئلے کی کان میں کام کرنے والا جو مزدور ہے وہ اتنا ہی مصروف ہوتا ہے جتنا شہد کی مکھی because he has to do work from dawn to dusk تو ہم کہہ سکتے ہیں جو coal mine worker ہے وہ جو مزدور ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے اسے صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا ہے ہم ایسے بھی جملہ بنا سکتے ہیں I am going to be a busy bee this evening اس شام کو میں بہت زیادہ مصروف ہوں گا اس شام کو میں بہت زیادہ مصروف ہوں گا تو یہ ساری ہسٹری کے بعد امجرز کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ محابرہ نہیں بھولے گا اور اگلے ایڈیم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی